اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاصل السادس چھٹی فاصل وہ بعض موارد جہاں پر قضاء واجب ہے صرف قضاء واجب ہے روزہ باطل ہوا ہے قضاء واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے تقریبا پیچھے گزر چکے ہیں تو وہ ہی کٹھے کار رہے ہیں بعض موارد وجوب القضاء دون القفارہ مسئلہ ایک ہزار چوبیس یاجب القضاء دون القفارہ فی موارد انچان موارد میں قضاء واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے جنبی شاک جو سو گیا تھا ایک دفعہ وہ سوک کے ساتھ سویا تھا ایت منان کے ساتھ سویا تھا اور وہ ہی اس کی پہلی نیند تھی اور اٹھا تو صبح ہو گئی تھی تو ہم نے کہا تھا یہاں روزہ ہی صحیح ہے یہاں روزہ باطل ہی نہیں ہے ضیعت تھی اس کی روزہ رکھنے کی اور ایک دفعہ تھا وہ سوک کے ساتھ نہیں سویا تھا پہلی نیند کے بعد یا تو وہاں روزہ کی قضاء تھی شایح دیتیات واجب بنا پر اور دوسری نیند دو نیندیں تھی تو روزہ کی قضاء تھی تین نیندیں تھی تو روزہ کی وہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے دوسرا مورد کفارہ کسی صورت میں بھی نہیں تھا پیچھے یہ جو نیند تھی جنبی کی دوسرا مورد جب ایک بندے نے روزہ رکھا ہے پھر دن کے دوران اس نے نیات خراب کر دی تھی دوام نیات کا باقی نہیں رکھا تھا استعدامہ جو پیچھے آئی تھی قط کی نیات کر کے تردد کر کے مفتر کا ارادہ کر کے متعدد طریقہ سے اس نے دوام کو ختم کر دیا تھا تو وہاں پر بھی قضاء تھی کفارہ نہیں تھا کیونکہ کفارہ مفترات مفترات خمسہ سے ہوتا ہے جمعہ استمناء بھقال الجنبہ آقل اور شورب یہ پیچھے درس میں بیان کی ہیں اچھا پیچھے اور جی یہ دو ہو گئے ادابت اللہ سامو بھن لخلال بن نیا من دون استعمال مفتر نیات کے ساتھ روزہ خراب کیا ہے مفتر استعمال نہیں کیا یہ وہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے اگر کوئی بندہ روزہ رکھے ہی نہ تو ادھر نہیں لکھا ہوا کہ اس پر کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ویسے سید سستانی کے وکیل سے پوچھائے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس صورت میں بھی کفارہ ہوگا کفارہ مفترات خمسہ سے ہوتا ہے اور چھٹا مورد یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھا ہی نہیں تو اس پر بھی کفارہ ہے چاہے اس نے مفترات خمسہ استعمال نہ کی اگر اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو یہ اس دوسرے مورد میں بیان نہیں ہو رہا جس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے تیسرا مورد جہاں پر کفارہ نہیں ہے کضا ہے وہ جس کو غسل جنابت بھول گیا تھا صرف جنابت کی بات تھی اید نفات ساتھ شامل نہیں تھا اور صرف رمضان کے ادا روزے کی بات تھی باقی روزوں کی بات نہیں تھی ایک دن متعدد دن جس کو غسل بھول گیا تھا جنابت تو اس نے کضا رکھنی تھی جتنے دن وہ جنابت کی حالت میں رہا چوتھا مورد کہ ایک بندے نے مفتر استعمال کیا ہے صبح روزہ رکھ رہا ہے کھاتا گیا کھاتا گیا اور اس نے ٹیم نہیں دیکھا مراد نہیں کی خود یہ نہیں دیکھا کہ روزہ کا ٹیم ختم ہو گیا ہے کہ ہے کھاتا رہا مراد نہیں کی اور صبح کے طلوع ہونے صبح صادق کے ہونے پر کوئی حجت بھی قیم نہیں ہو گئی تھی اگر کوئی حجت قیم ہو گئی صبح صادق ہونے پر اور اس نے مراد نہیں کی اور کھاتا رہا پھر تو کفارہ ہو گا حجت قیم نہیں ہو گئی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صبح ہو گئی ہے اور مراد اس نے نہیں کی ہے لحاظ نہیں رکھا ہے ٹیم کا تو اس پر قضا ہے کفارہ نہیں آئے اور اگر اس نے لحاظ رکھا ہو مراد کی اور ٹیم دیکھا ہو اور اس سے غلطی ہو گئی ہے اور حجت نہیں ہے دلیل نہیں ہے تلو ہے صبح پر اور اس نے خود بھی منت کی ہے اور اس نے سمجھا گیا بھی ٹائم باقی ہے تو اس صورت میں اس نے کھایا ہے تو اس وقت تو اس کا روضہ ہی صحیح ہے باطل ہی نہیں ہوتا تو قضا نہیں ہوگی تو قضا ہوگی جب کھاتا رہا ہے صبح کو اور مراد نہیں کی مراد نہیں کی تو قضا ہے مراد کی ہے تو پھر قضا نہیں ہے چوتھا منستام المفتر بادہ تلو الفاجر صبح صادق ہو گئی تھی اور اس نے پھر بھی کھایا بدون مراد ہی بنفس ہی خود اس نے ٹائم کی مراد نہیں کی چیک نہیں کیا ہے بلا حجد علیٰ تلو اے ہی یہ مہین میں نکتہ اور تلو فاجر پر کوئی دلیل بھی قیم نہیں ہوئی تو یہاں صرف قضا ہے اما اذا کانا ما قیام الحجہ علیٰ تلو اے ہی تلو پر کوئی دلیل اور حجد قائم ہے واجب القضا ول کفارہ قضا اور کفارہ دونے ہوگی مراد نہیں کیا فائدہ کانا ما المراد بنفس ہے اس نے مراد کی ہے تو پھر روزہ ہی صحیح ہے چاہے اذان صبح و سعدے کے بعد کھایا اس نے تو روزہ اس کا صحیح ہے فلا قضا کوئی قضا نہیں ہے اس پر مراد کی ہے اس وقت جس کو شک تھا کہ رات باقی ہے یا صبح ہو گئی ہے یہ شک تھا اور مراد کی ہے اور سابج یہ ہوا کہ صبح نہیں ہوئی اور اس نے کھایا اس کا روزہ صحیح ہے قضا نہیں ہے سارے روزوں کی بات ہے چاہے رمضان کا آدھا روزہ ہو منت کا روزہ ہو جو بھی ہو روزہ صحیح ہے پانچمہ مورد جہاں پر قضا ہے کفارہ نہیں ہے وہ یہ کہ شام کے وقت شام کے وقت اس نے پہلے وقت سے پہلے اس نے کچھ کھا لی آئے اس اعتقاد کے ساتھ کہ رات داخل ہو گئی ہے رات ہو گئی ہے مثلاً وہاں آسمان پر بادل تھے اور اس نے سمجھائے کہ رات ہو گئی ہے اس نے کھا لی آئے تو یہ مورد جہاں قضا ہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اعتیاد واجب بنا پر کفارہ بھی ہے اذا لم جب اس کو رات کے داخل ہونے کا یقین نہیں تھا تو پھر کفارہ ہے اگر یقین ہو رات کے داخل ہونے کا تو پھر صرف قضا ہوگی تو اب ایک بندے گو رات کے داخل ہونے کا یقین ہو گیا ہے اور اس نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس پر قضا ہے اور اگر یقین نہیں تھا تو اعتیاد لادم بنا پر کفارہ بھی ہے علفتار یقین یعنی قط تھا یہ دیکھیں اب عبارت کو علفتار قبلہ دخول اللہل بے اعتقاد دخول ہے رات داخل ہونے سے پہلے کھالی آئے اس اعتقاد کے ساتھ کے داخل ہو چکی ہے صرف یہی اعتقاد ہے تو ساتھ اعتیاد لازم کی بنا پر اعتیاد واجب بنا پر کفارہ ہوگا اس اعتقاد کے ساتھ ساتھ قط یقین ہے کہ رات داخل ہوگئے تو پھر کفارہ نہیں ہوگا صرف قضاء ہوگی چاہے یہ مشکل ہے یہ اعتقاد اس کا یہ غلطی اس سے اس لئے ہوئی ہے کہ آسمان پر بادل تھے اعتیاد لازم بنا پر یہ والی بات ہو تب بھی اس پر کضاء ہوگی باللہ ودجبن ثبوت الکفارہ اعتقاد کے ساتھ یقین باللیل نہیں ہے تو اعتیاد لازم بنا پر اعتیاد واجب بنا پر کفارہ بھی ہے اگر یقین باللیل ہے اور یہ اعتقاد ہے دخول اللیل کا تو پھر کفارہ نہیں ہے صرف قضاء آئے یہ ختم یہ تھا جس کو اعتقاد ہے رات کے داخل ہونے کا ایک بندہ ہے جس کو شک کر رات کے داخل ہونے کا تو شک جب ہو کہ رات ہویا یا نہیں تو استحاب دن کا جاری ہوگا کیونکہ دن یقین ہی تھا دن کا ختم ہونا اور رات کا آنا اس کا شک کا ہے تو استحاب دن کا ہوگا تو یہ شک والی صورت ہے پہلا مسئلہ میں یقین تھا اب ہے شک مسئلہ نمبر ایک ہزار پچیس میں شک کا اگر رات ہویا یا نہیں ہوئی تو اس کے لئے کھانا جائز نہیں ہے اور اگر اس نے کھا لیا تو یہ گناہ گار ہوگا اور قضاء اور کفارہ دونوں اس پہ ہوں گے جب رات نہیں ہوئی تھی واقعہ میں نہیں ہوئی تھی اس کو شک کا ہے پھر بھی اس نے کھا لیا ہے تو قضاء اور کفارہ دونوں ہیں کیونکہ ابھی رات ہی نہیں ہو اس نے توڑ دیا ہے اذا شک کا بھی دخول اللہ لام جی جز لہو الافتار شک کا ہے رات کے داخل ہونے کا تو افتار جائز نہیں ہے وا اذا افتار آ آسمہ کھول دیا تو گناہ گار ہے وقانا علیہ القضاء والکفارہ اوپر سے قضاء اور کفارہ بھی ہوگا کیونکہ واقعہ میں رات داخل نہیں ہوتی اللہ یا تبین ہاں اتفاق کوئی اس طرح ہوگی آئے کہ بعد میں پتہ چلا ہے بھئی رات تو داخل ہوگئی تھی تو پھر قضاء اور کفارہ نہیں ہوگا اللہ اذا تبین یا تبین انہو بعد دخول اللہ واقعہ میں رات داخل ہوگئی تھی تو پھر قضاء اور کفارہ سے بچ گیا ہے وقضالحکم اگر یہ تبین نہ ہو تو پھر اس نے قضاء بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی کرنا ہے تبین نہیں ہوا ہے تو قضاء اور جوارہ دونوں ہیں واقعہ میں جو بھی آئے کوئی پتہ نہیں آئے اس کو تبین نہیں ہوا ہے قضاء اور کفارہ دونوں ہیں وقضالحکم اذا قامت حجہ على ادم دخولہی فافترہ یہی حکم ہوگا یعنی قضاء اور کفارہ دونوں ہوں گے جب حجت قیم ہوئی ہے کہ بھئی رات تو داخل نہیں ہوئی اور پھر بھی اس نے کھالی آئے اما اذا قامت حجہ على دخولہی او قاطع بدخولہی فافترہ حجت قیم ہوگئی ہے کہ بھئی رات داخل ہوگئی ہے اس کو قط ہوگیا ہے کہ رات داخل ہوگئی ہے تو اس صورت میں اور رات حقیقتاً داخل نہیں ہوئی تھی تو فلا اسمہ والا کفارہ گناہ بھی نہیں ہے کفارہ بھی نہیں ہے لیکن قضاء ہوگی نام یاجب القضاء اذا تبین آدم دخولہی قضاء ہوگی جب پتہ چلے کہ رات داخل نہیں ہوئی تھی و اذا شک یہ پچھلے مسئلے میں بھی آیا ہے کہ جب قط ہے تو پھر کفارہ نہیں ہے قط نہیں تھا تو کفارہ تھا وہ پچھلے اعتقاد والے مسئلے میں و اذا شک کافی طلوع الفاجر اب پھر فجر کی طرف جا رہے ہیں اذا شک کافی طلوع الفاجر جاز علو استعمال المفتر طلوع فاجر میں شاکہ ہے تو استثاب رات کا ہوگا نا رات پہلے سے یقین ہی تھی اب شاکہ ہے کہ رات ختم ہو گئی اور طلوع فاجر ہو گئی ہے یا رات ختم نہیں ہوئی شاکہ ہے تو بقا استثاب جاری ہوگا رات کے ہونے کا تو اذا شک کافی طلوع الفاجر جاز علو استعمال المفتر کھا سکتا ہے و اذا تبین الخطبات استعمال ہے اگر استعمال مفتر کے بعد اس کو پتہ چلے کہ بھئی یہ تو فجر طلوع ہو چکی تھی تو وہ پھر پچھلے چوتھے نمبر بیان ہو چکا ہے کہ مراد کی تھی تو روضہ صحیح ہے مراد نہیں کی تھی تو پھر اس پر قضا تھی چھٹا چھٹا یہ ہے جہاں قضا ہے کفارہ نہیں وہ یہ ہے کہ موہ میں پانی ڈالا ہے موہ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے خوشکی ہے بہت یہ یہ جب بہت گرمیاں ہوں تو دل کرتا بھی ہے کہ موہ میں پانی گھما تو لے تو وہ کچھ سکون ملتا ہے تو اس نے وہی ٹھنڈا کرنے کے لئے پانی ڈالائے اور ایک یہ تو ٹھنڈا نہیں ہے ٹھنڈا کرنے کے موہ میں ٹھنڈا کرنے کے لئے پیاس بہت ہے قضا سکون لینے ٹھنڈا کرنے کی ارادے سے پانی ڈالائے موہ میں اور اتفاق یہ ہوا کہ پانی بغیر اختیار کے اس کے اندر چلا گیا ہے اب قضا ہوگی کفارہ نہیں ہوگا اگر ان دو میں سے ایک بات نہیں ہے یا تو اندر ہی نہیں کیا ہے تو یقینا قضا نہیں ہے یا موہ میں پانی ٹھنڈا کے لئے نہیں ڈالا تھا کسی اور وجہ سے ڈالا تھا تو قضا نہیں ہوگی تو قضا اس وقت ہوگی جب یہ دونوں باتیں ٹھنڈا جمع پانی اتفاقان اندر چلا جائے اگر کوئی ایک بات بھی نہ ہوئی تو قضا نہیں ہوگی کفارہ تو یہاں ہے بھی نہیں کیونکہ بغیر اختیار کے پانی اندر چلا گیا ہے ادخال علماء فیل فام الالفام بمضمدتن او غیریا کلی کی آئے کلی کے علاوہ موہ میں رکھ کے بیٹھا رہا ہے پانی ڈالائے لے غرضی تبرید تبرد ٹھنڈا کرنے کے لئے پانی ڈالائے موہ میں وہ آگے بڑھ کے پیڑ میں چلا گیا جہاں کضا ہوگی کفارہ نہیں ہوگا اچھا یہاں کضا ہے کفارہ نہیں آگے نئی بات ہے کہ ایک بندہ موہ میں ڈالے ہوئے پانی اور بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں اور پی لیا ہے تو یہاں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے روزہ ٹھیک ہے بھول گیا ہے اور پی لیا ہے تو روزہ صحیح ہے لا کضا کوئی کضا نہیں ہے اسی طرح حکم ہے کہ تبرید کے لئے نہیں ایسے ہی موہ میں ڈالائے ابہ سان فضول موہ میں پانی ڈالائے فسابہ کو الہ جافے اور اندر چلا گیا ہے بغیر اختیار کے تو یہاں پر بھی روزہ صحیح ہے کضا نہیں ہے تو اس وقت کضا ہوتی ہے جب تبرید جمع اتفاقان اندر چلا جائے یہ دو باتیں ہوں وہاں کضا سائر موارد ادخال الماء او غیرے من المائیات فی الفام اور جتنے موارد مثالیں لیاو پانی مو میں یا مایات کوئی اور مائے چیز مو میں ڈالی آئے یا ناگ میں ڈالی آئے اور وہ اتفاقان اندر چلی گئی ہے بغیر اختیار وطادی ہے آگے تجاوز کر گئی ہے الالجاوف اندر کی طرف بغیر اختیار بغیر اختیار کے تو یہاں پر بھی روزہ صحیح ہے کیونکہ قضا اس وقت ہے جب تبرید اور سابق ہو سابق بدون اختیار ہو ادھر روزہ صحیح ہے وَإِنْ قَانَ الْآوَةَ الْآولَى الْقَضَى اگرچہ احتیاط مصطحب یہ ایک قضا بھی کر لینا یہ ولہائے صحیح اس کو مغمل کرو اور احتیاط مصابق قضا کر لینا تمام صورتوں میں فِي مَا اِذَا قَانَ ذَلَكَ فِي مَا اِذَا قَانَ ذَلَكَ فِي الْوُضُو لِسَلَاةِ النَّافِلَةِ بَالْمُطْلَقَانِ اِذَا لَمْ جُكُنْ لِوضُوِ الْفَرِضَى کہا کہ وضو کے لیے جب ہے نافلہ کا وضو ہے بلکہ ہر وضو فریضہ والا وضو نہ ہر وضو میں یہ احتیاط مصطابق ہے جب کلی کے لیے پانی ڈالا موں میں اندر چلا گیا تو یہ احتیاط مصطابق ہے بہرحال احتیاط مصطابق ہے فتوہ جیہاں گے اس کا روضہ صحیح ہے بلا فرقہ فِي الْحُکْمِ الْمَذْكُورِ یہ جو سارا حکم ذکر کیا ہے کوئی فرق نہیں یہ مائرمدان کا روضہ ہو یا غیری منت سیام کوئی اور روضہ ہو پانی تبرید کے لیے ڈالا ہے اور اندر چلا گیا اتفاقا تو یہاں روضہ باطل ہے تبرید کے لیے نہیں ڈالا اور اتفاقا چلا گیا ہے تو روضہ صحیح ہے جو روضہ بھی ہو یہ ختم ساتھوہ مورد یہ تھوڑا دقیق ہے اس ساتھوہ مورد میں تین صورتیں ذکر کر رہے ہیں تیسری صورت میں تو روضہ ہی صحیح ہے کوئی باطل شاتل نہیں ہے لہذا نہ قضاء نہ کفارہ کچھ نہیں ہے پہلی پہلی صورت میں روضہ باطل ہے صرف قضاء ہے دوسری صورت میں باطل ہے قضاء کے ساتھ کفارہ بھی آئے پہلی صورت میں فقط قضاء دوسری صورت میں قضاء اور کفارہ دونوں ہوں گے تیسری صورت میں روضہ ہی صحیح ہے تو وہ تین صورتیں یہاں بھی کر رہے ہیں پہلی صورت جہاں صرف قضاء ہوگی کفارہ نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ بندے نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو شعوت اوبارنے والا ہے خاتون بیوی کے ساتھ بلکل ٹیچی نہیں ہوا ہے خود اکیل آئے کوئی ایسا کام کیا ہے جو شعوت اوبارنے والا ہے اور اتفاقا منی نکال آئی ہے اتفاقا منی نکال آئی ہے شعوت والا کام کیا ہے اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا انزال کا کوئی ارادہ نہیں تھا ورنہ استمناہ بان جاتی اور کفارہ آتا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی یہ عادت تھی عادتاً اس کو ایسے اتنا جلدی منی خارج نہیں ہوتی تو نہ اس کا قاصد تھا منی خارج کرنا نہ اس کی عادت تھی عادتاً اس کی منی اتنی جلدی خارج نہیں ہوتی آج کوئی ایسا فیل کوئی کیا ہے جس کی وجہ سے منی اتفاق کا نکل آئیا ہے ہاں اس کو احتمال تھا مہتد میں احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے منی خارج ہو جائے تو اس پر فقط قضاء ہے اب قضاء والی بات پھر سے سن لیں کہ منی اتفاقہ نکل آئی ہے کوئی فیل کیا ہے بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اکیل آئے فیل کی وجہ سے اتفاقہ منی نکلی نہ اس کا قصد تھا نہ اس کی اس طرح کی عادت تھی بس احتمال تھا احتمال موتد بے تھا اچھا خاصا احتمال تھا کہ نکل سکتی ہے ہو سکتا ہے نکلیں اور نکلائی تو اس پر قضاء ہے کی فرح نہیں ہے یہ استعمارہ میں نہیں جا رہا اور دوسرا صورت ہے کہ اتفاقہ منی نکلائی ہے لیکن اس نے بیوی کے ساتھ کوئی فیل کیا ہے لمس اس کو مس کیا ہے اس کو بوسا دیا اس طرح یہ والے فیل کی ہیں تو اور اس کا کوئی قصد نہیں تھا کوئی اس کی عادت نہیں تھی یہاں بھی احتمال موتد بے تھا تو یہاں قضاء اور کفارات دونوں گی پہلی صورت میں بیوی کے ساتھ نہیں تھا اکیلہ تھا دوسری صورت میں بیوی کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو یہاں پر اور باقی بات وہ ہی ہے کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی قصد نہیں ہے کوئی عادت نہیں ہے احتمال تھا منی کے خارج ہونے کا تو یہاں قضاء اور کفارات دونوں گی یہ دو صورتیں ہوں گے تیسری ہے کہ اس کو یقین ہے اس کو اتمنان ہے وصوق ہے کہ منی خارج نہیں ہوگی اتمنان ہے وہ پہلے کو احتمال تھا کہ منی خارج ہو جائے گی دوسرے کو بھی احتمال تھا اس کو اتمنان ہے نہیں نکلے گی کوئی احتمال نہیں ہے احتمال موت ادبے جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے اتمنان ہے کہ نہیں نکلے گی اور اکیلہ تھا یا بیوی کے ساتھ دونوں صورتوں میں منی نکال آئے تو اس کا روضہ ہی شیعہ ہے کیونکہ اس کو اتمنان ہے کہ منی نہیں نکلے گی اور اتفاق کرنے کا لائے تو اس کا روزہ صحیح باطل ہی نہیں ہے یہ تین صورتیں یہاں ذکر کر رہے ہیں اصحابے ساتھ مہورد جہاں قضا ہے کہ پارہ نہیں ہے سابقل منی بے فیل ما یسیرو شاوہ منی اتفاقاً بے نکل آئی ہے اور ایسا فیل اس نے کیا ہے جو شاوہ تو بارنے والا ہے لیکن غیر المباشرہ مال مرا خاتون کے ساتھ نہیں ہے یعنی یہاں مباشرہ کا منع جمع نہیں کرنا یعنی خاتون کے ساتھ کوئی فیل نہیں کیا ہے تکبیل اللہمس وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ اتفاقاً منی نکلے یہ فیل مسیر تھے اذا لم یکن قاسدن ولا من عادتی نہ اس کا قصہ تھا منی انزال کا اور نہ اس کی عادت تھی اس طرح جلدی فائے ہو جانا فَإِنَّوْ يَاجَبْ فِي الْقَضَادُونَ الْكِفَارَةِ یہاں پر قضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے اما سب کو بالمباشرہ مال مرا یہ دوسری صورت آ رہی ہے سب کو بالمانی بے فیل ہوا اور فیل خاتون کے ساتھ بیوی کے ساتھ کیا ہے اللہمس وغیرہ تکبیل مس کیا ہے تکبیل کیا ہے جمعہ بوسا دیا فَظاہر یہاں پر وجوب القضا والکفارہ قضا والکفارہ دونوں ہوں گے وَإِلَّمْ يَقُنْ قَاسِدَنْ وَلَامِنْ عَادَتِهِ وہ پیچھے والی بات یہاں بھی آئے کہ نہ اس کا قصد تھا نہ اس کی عادت تھی قضا والکفارہ دونے حَاذَا اِذَا قَانَ يُحْتَمَلْ سَبْكُلْ مَنِّي احتمالاً مُتَدْاً یہ ہے کہ جب اس کو احتمال تھا منی کے خارج ہونے کا تو یہاں پہلی صورت میں بھی احتمال تھا دوسری میں بھی احتمال تھا یہ بات آگے والی سے پتا چلتی ہے دونوں صورتوں میں احتمال تھا اَمَّا اِذَا قَانَ وَاسِقَنْ یا تیسری صورت اَمَّا اِذَا قَانَ وَاسِقَنْ مِنْ نَفْسِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ اتمنان تھا کہ نہیں نکلے گی جب اتمنان تھا تو احتمال موت عدوی نہیں تھا فَسَابَقَوْ اتفاقًا اتفاقًا نکالائی فَظَاہِرَ اَدَمْ وَجُوبِ الْقِضَاءِ فِي صورتَین پیچھے جو دو صورتیں ذکر کی ہیں وہی دونوں مَال مرآہ تَبِدُونِ الْمَرآہ دونوں صورتوں میں خاتون کے ساتھ کوئی فیل کیا ہے یا خاتون کے ساتھ نہیں کیا ہے دونوں صورتوں میں یہاں روضہ ہی صحیح ہے نہ وجوبِ قضاء ہے اور نہ ہی کفارہ ہے دونوں نہیں ہے یہ مسئلہ دقیق تھا یہ تین صورتیں بن کے آسان ہو گیا ہے اچھا الفَسْلُ السَّابِ اچھا وہ ایک اور بات کہ پچھلے درس میں ہم سے ایک تھوڑی ہی گلتی ہوئی ہے وہ امید آئے جب آپ تک درس پہنچے گا تو وہ اس میں نہیں ہوگی اگر آگئی تو یہ غلطی یہ ہوئی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ جو کفارے میں دو مہینے لگاتار روزے رکھنے آئے دو مہینے لگاتار روزے رکھنے آئے تو وہ اکرتیس دن روزہ رکھ لے اور اس کے بعد وہ لگاتار نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ ہے جب لگاتار نہ رکھنے کا کوئی عرفی عذر ہو تو پھر اکرتیس کے بعد لگاتار نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر عرفی عذر موجود نہیں ہے تو پھر صحیح سستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ آگے والے بھی لگاتار ہی رکھے تو یہ تفصیل تھی اس میں تو عرفی عذر ہو تو لگاتار نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اکرتیس کے بعد ایک مہینہ اور ایک دن کے بعد آگے لگاتار نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب عرفی عذر ہو جب عرفی عذر نہیں ہے تو پھر احتیاط واجب ہے کے لگتار رکھے آگے والے بھی اچھا ساتویں فاصل روزے کے صحیح ہونے کی شرائط اور روزے کے واجب ہونے کی شرائط روزے کے صحت کی پہلی پہلی اشارج یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو اگر کافر ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے کافر قصد قربات ہی نہیں کر سکتا اب ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہوا ہے دن کو دن کو مسلمان ہوا ہے تو اس وقت تک اس نے کوئی چیز استعمال نہیں کی تھی مفتر تو اب یہ روزہ رکھ سکتا ہے یا آج کیا کریں تو کہا یہ کام کرے اتیاد واجب یہ ہے کہ یہ آج مافی زمہ کی نیا سے امساق کرے مافی زمہ کی نیا سے امساق کرے کوئی مفتر استعمال نہ کرے میرے زمہ جو کام ہے میں وہی کر رہا ہوں اسی نیا سے امساق کرے اور اگر اس نے اس طرح کر لیا تو پھر اس روزے کی کوئی قضاء نہیں ہے اور اگر امساق نہیں کیا ہے کھا پی رہا ہے تو پھر اتیاد واجب یہ ہے کہ اس روزے کی قضاء کر لے گا یہ ہے کافر کے لئے ایمان شرط نہیں ہے روزے کی صحیحات میں سنی کا بھی صحیح ہے وہابی کا صحیح ہے وہ بعد میں شیعہ ہوئے ہیں تو ان کو قضاء نہیں کرنے پڑے گی بس یہ ہے کہ باطل نہ کیاو روزہ اسلام اسلام شارطہ ہے سیاد کی کافر کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اسلاما فی نہار شاہ رمضان ماہ رمضان کے دن میں اس نے مسلمان ہوا ہے دن کو مسلمان ہوا ہے ولم جاتے بے مفتر اور کوئی مفتر انجام بھی ابھی تزمین دیا تھا اسلام سے پہلے تو مافی ذمہ کی نیہ سے باقی دن جو ہے یہ امساق کرے اس نیہ سے کہ میرے ذمہ جو کچھ ہے میں وہی کر رہا ہوں امساق کرے کوئی مفتر استعمال نہ کرے دیا اللہ عزم بنا پر اگر ایسے نہ کرے اگر اس طرح امساق نہیں کیا ہے تو پھر قضاء کرے گا یہ احتیاط واجب بنا پر قضاء بھی احتیاط واجب بنا پر ہوگی تو ایک کام کریں امال ایمان ایمان روزے کی صحت میں شارت نہیں ہے مومن ہونا اتنا عشری ہونا بارہ اماموں کا ماننے والا یہ شارت نہیں ہے بے مانا یہ صحت میں محتبر نہیں ہے کیا مانا سکوت التکلیف کہ اگر کوئی مومن نہیں ہے تب بھی روزے والی تکلیف اس سے ساکت ہو جائے گی جب روزہ رکھے گا مومن نہیں آئے تو بھی روزے والی تکلیف ساکت ہو گئی ہے یعنی اس پر قضا واجب نہیں ہوگی ہاں ایمان ثواب کے مستحق ہونے میں شارت ہے بروزے معاشر ثواب ملنا ثواب ممنوں کو ملے گا مہن کانا لیمان محتبا فاستحقاق المصوبہ ثواب کے استحقاق میں ایمان شارت ہے اپنے روزے کی صحت اور تکلیف کے ساکت ہونے اور قضا کے واجب نہ ہونے میں ایمان شارت نہیں آئے قضا واجب نہیں ہوگی سننی پر بھی اچھا دوسری شارت وہ ہے عقل اور بھیوش نہ ہونا ادم علی غمہ جانی بھیوش نہ ہونا وہ بندہ جو پاگل ہے جو بھیوش ہے اور روزے کی نیات نہیں کر سکا روزے کی نیات نہیں کر سکا اور دن کو اٹھا ہے شفا پا گیا ہے پاگل پان ختم ہو گیا ہے دن کو بیدار ہوگا ہے روزے کی نیات نہیں تھی تو اس کا روزہ آج کا صحیح نہیں ہوگا آج کا روزہ صحیح نہیں ہوگا یہ ہے جس کی نیات نہیں تھی جس کی نیات تھی اس کی ساری بحث پیچھے گزر چکی ہے العقل اور دن کو اٹھا ہے یعنی نیات تھی اور دن کو اگمہ اس کا ختم ہوا ہے جا عقل ہوا ہے تو اس کی پیچھے گزر چکی ہیں باتیں شروع میں گزری تھی پہلے پہلے صفحے پہ العقل وعدم علی غمہ یہ روزہ کی صحیحات میں یہ دو شرطیں ہیں فلاو جنہوں میں یہ آل ہے اگر پاگل ہو گیا ہے یا بہوش ہو گیا ہے بحیث فاتت منہن نیال مطبرا کے نیات بھی نہیں کر سکا پہلے نیات کے ٹیم سے پہلے بھی ہو جائے اور پاگل ہیں تو نیات جمعہ تبارہ روزہ میں وہ نیات نہیں کر سکا وافا کا اصنا نار دن کو بیدار ہوا ہے دن کو صحیح ہوا ہے عقل آگئی ہے تو لام جیسے منو سومزالکالیوم آج کا روزہ صحیح نہیں ہو سکتا نامیدہ کا نمسبوکن بن نیہ اگر نیات اس کی پہلے تھی اور سہری کے وقت اس کی نیات تھی لیکن روزہ کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے بھی ہوش ہو گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے تو اس میں جو ہے نا فیل فرض المذکوری سی فرض میں پھر دن کو یعنی صحیح بھی ہو گیا ہے یہ ہے فرض المذکور کا مانا کہ دن کو صحیح ہو گیا ہے تو فلا جدرہ مراد مقتدل احتیاط فیجی علامہ صاحبہ اسی طرح احتیاط کریں جیسے پیچھے گزر چکا ہے پیچھے جو گزرہ تھا پھر یاد دلا دوں کہ نیات اس کی تھی اور اس کا جنون اور اغماء یہ اختیار ہی نہیں تھے اختیار ہی اپنے اختیار سے یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا تو اس نے ایک کام کرنا تھا یا اسی روزے کو مکمل کریں نیات تھی اس کی یا قضاء کرے گا اور اگر اختیاری تھے تو جہاں اختیاری والے میں جو بھی ہوش تھا اس کی بات تھی اختیاری تھے بھی ہوشی نیات تھی بھی ہوشی اختیاری تھی تو جیسے یہ دن کو بیدار ہوا ہے تو یہ اب اس کو بھی مکمل کرے اور قضاء بھی کرے یعنی دونوں کرے پہلی صورت بے اختیاری میں ایک تھا یا اسی کو مکمل کرے یا قضاء کرے تھا احتیاط واجب بنا پر اور اگر اختیاری تھا بھی ہوشی تو پھر پیچھے ذکر کے آئے کہ دونوں کام کرے اس کو بھی مکمل کرے اور قضاء بھی کرے یہ پیچھے پھر بھی مراجعہ کر لیجئے گا یہ دو ہو گئی تیسری اشارت ہے حیض نفاظ سے پاک ہونا اگر حیض نفاظ آخری ٹیم روزے کے افطار سے پہلے آخری ٹیم میں حیض نفاظ آگیا ہے تو روزہ یہ والا بات ہے صحیح نہیں ہوگا اتہارہ من الحیض وننفاظ حیض نفاظ سے پاک ہونا فلاجب سے من الحیض وننفاظ حیض نفاظ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا ولو کان الحیض وننفاظ فی جوز من النہار دن کی کسی جوز میں حیض آیا آخری جوز میں حیض نفاظ آیا ہے تب بھی روزہ ختم چوتھا مورد جہاں روزہ صحیح نہیں ہوگا ادام الاسباح جنوبان ضروری ہے کہ جنابت کی حالت میں صبح نہ کرے اگر صبح جنابت کی حالت میں ہوئی اوالا حدث الہیضا من نفاظ جہادہ سے ہے جہادہ سے نفاظ کی حالت میں صبح ہوئی تو اس وقت روزہ صحیح نہیں ہوتا تھا تعمد الوکال جنابہ یا تعمد الوکال الحیض تعمد الوکال نفاظ یہ ساری بات وہاں گزر چکی ہے پانچ ماہ کہ روزہ کی صحیحات کی شارج ہے کہ بندہ مسافر بھی نہ ہو ایسا سفر جو قصر نماز کر دیتا ہے کچھ سفر ہیں جو نماز قصر نہیں کرتے جیسے وہ حرام کا سفر یا شکار والا سفر تھا فضول شکار یا کثیر سفر کا جو سفر ہوتا ہے وہ نماز قصر نہیں ہوتی مقیم اشرت آیام کی قصر نہیں ہوتی مترد سلاسین جاؤں کی قصر نہیں ہوتی تو جہاں نماز قصر نہیں ہوتی تو روزہ رکھ رہا ہے جہاں قصر ہوتی ایسا سفر جس میں نماز قصر ہو وہاں روزہ صحیح نہیں ہوگا اَن لَا يَقُونَ مُسَافِرًا سَفَرًا ایسا سفر میں نہ ہو کہ یو جب قصر اصلاح جو نماز کو قصر کر دے فَإِنَّوَ لَا جَوْدَ اللَّهُ عَدَىُٰ سَعْمُ الْوَاجِبْ روزہ اس سفر میں نہیں رکھ سکتا تین موازے ایسے ہیں تین مقامات ایسے ہیں جہاں پر سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے تین صورتوں میں سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے ان میں سے کچھ فاجبی روزہ ہیں کچھ مستعب روزہ ہیں تین صورتوں میں سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے پہلا آہ دعا ان میں سے پہلا ہے کہ جس بندے کے پاس حجب گیا ہے قربان ہی نہیں ہے تو اس نے کیا کرنا ہے تین روزے اس نے وہیں رکھنے آئے سفر میں آئے مکہ میں آئے تین روزے وہیں رکھنے آئے اور مکہ میں ہو مدینہ میں ہو تین روزے بلکہ وہیں مکہ میں ہوگا تین روزے وہاں رکھنے آئے اور سات روزے رکھنے آئے جب واپس آ جائے گا اپنی وطن تو یہ دس میں سے تین وہاں مکہ میں رکھنے آئے تو سفر کی حالات میں آئے مثلا مقیم اشرت آیام نہیں آئے اس نے مکہ میں دس دن ہی نہیں رہنے السلاسہ آیام وحیال بازالاشرہ بازالاشرہ دس میں سے باز جو تین بنتے ہیں دس کا باز ہی سا بنتے ہیں جو تین روزے حاج جت مت ہو جس نے کی اس کی قربانی جو کرنی تھی اور قربانی اس کے پاس نہیں تھی تو اس قربانی کے بدلے میں یہ دس روزے ہیں تین مہیں رکھنے ہیں لیمان آجازہ آنہ جو قربانی سے آجاز تھا تو اس نے دس روزے رکھنے ہیں تین ہوئی اور سات جب واپس وطن آ جائے گا وہاں رکھنے ہیں تو یہ تین سفر میں ہو جاتے ہیں دوسرا جو سفر میں ہو جاتے ہیں وہ ہیں کہ ایک بندہ میدان عرفات سے غروب سے پہلے نکل پڑا ہے مزدلفہ کی طرف یا مکہ آگیا ہے اور پھر مزدلفہ جائے گا تو غروب سے پہلے جو نکلے تو اس پر کفارہ جو ہے وہ اونٹ ہے اور اونٹ اگر نہیں آئے اس کے پاس تو اس نے پھر اٹھارہ روزے رکھنے ہیں یہ روزے بھی سفر میں ہو جاتے ہیں سامو سمانیت آشر جاموانا اٹھارہ روزے اللہ تھیجا بدل البدھنا جو اونٹ جو بدھنا ہے اس کے بدلے میں آئے کفارہ تن لیمانا فادا من عرفات قبل الغروب یہ اس پر کفارہ ہے جو عرفات سے غروب سے پہلے نکل پڑا ہے جالد باز بنائے تیترا مورد جہاں پر واجبی روزہ ہے جو بھی آپ سفر میں رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے منعت مانی ہے مہین دن کے روزے کی مہین دن کے روزے کی منعت مانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ اس دن آپ انہیں سفر بھی کرنا ہے یا آپ ہیں ہی سفر میں تو یہ روزہ بھی سفر میں ہوتا ہے یا جب آپ نے منعت مانی تھی مہین دن کے روزے کی تو ساتھ یہ بھی مانا تھا کہ میں وہ رکھوں گا بھی سفر کی حالت میں تو آپ نے وہ سفر میں روزہ رکھنا ہے لہذا خلاص موٹی بات اس مسئلے میں جائے کہ معین دن کا روزہ کی منعت ہو تو اتفاقاً سفر کرنا پڑ جائے یا منعت میں ہی سفر ذکر کیا تھا روزہ معین ہے بس آپ نے اس روزے کو بھی سفر میں رکھنا ہے یہاں سفر میں روزہ صحیح ہے سعوم نافلہ یہ روزہ ہو نافلہ نافلہ روزہ کی منعت ہو سعوم نافلہ فی وقت موئین وقت ہے موئین وقت میں نافلہ روزہ المنظوری کہو فی سفر او آم منو ومن الحضر کہ منعت یہ معنی تھی کہ رکھوں گا سفر میں یا منعت عام تھی کہ میں موئین فلائم دن کا مصطاب روزہ رکھوں گا اور اس میں یہ تاجی نہیں تھی کہ سفر میں رکھوں گا یا حضر میں رکھوں گا بات عام تھی حضر اور سفر دونوں سے عام بات تھی تو یہ روزہ بھی صحیح ہے یہ ہیں واجب روزے جو صحیح ہیں سفر میں مصطاب روزے بھی تین ہیں جو سفر میں صحیح ہیں وہ ہیں کہ بندہ مدینہ منورہ میں اپنی کسی حاجت کوئی دعا قبول کرانی ہے کوئی حاجت کی قضائے حاجت کے لئے وہاں پھر تین روزے ہوتے ہیں اور احتیال لازم یہ ہے کہ وہ مصطاب روزے ہوتے ہیں وہ عربعہ خمیس اور جمعہ بودھ خمیس جمعہ کو رکھے جائے وَقَذَالِقْ لَاجَ جُوزُ السَّوْمَ الْمَنْدُوفِ فِي سفر مصطاب روزہ کوئی بھی سفر میں جائد نہیں ہے اِلَّا سَلَا سَلَا سَتْعَيَا تِین دِن ہے لِلْحَاجَتِ فِي الْمَدِينَةِ قَذَائِ حَاجَتِ دُعَا کی قبولیت اس کے لئے مدینہ میں رکھنی ہے رکھ سکتے ہیں بودھ خمیس اور جمعہ کو ہوں یہ احتیاط واجب ہے احتیال لارے میں یہ ختم اچھا وہ مصافر جو اب خلاصہ یہ پیچھے سا رہا ہے کہ مصافر کا روزہ صحیح نہیں ہے سفر میں اب ایک مصافر ہے جو جاہل ہے حکم سے جاہل ہے کہ مصافر کا روزہ نہیں ہوتا سفر میں اس بات سے جاہل ہے یا موضوع سے جاہل ہے یعنی اس بات سے جاہل ہے کہ میں مصافر ہوں اس نے سمجھا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو فلان شہر تک میں جو جا رہا ہوں تو وہاں گیا ہے تو اس نے سمجھا ہوا ہے یہ چوالیس کلو میٹا نہیں بنتا اور وہ چوالیس کلو میٹر بن رہے تھے تو یہ اس سے جاہل ہے اپنے مصافر ہونے سے جاہل ہے موضوع سے جاہل ہے حکم سے جاہل ہو کہ مصافر کا روزہ قصر ہوتا ہے موضوع سے جاہل ہوں کہ میں مصافر ہوں جا نہیں ہوں یا حکم کی جو خصوصیات ہیں کہ کس مصافر نے قصر ہے اور کس مصافر کا قصر نہیں ہے یہ خصوصیات ہوتی ہے کہ مقیم عشرت آیام ہے تو تمام جو نہیں ہے اس طرح والی خصوصیات سے جاہل ہو اور اس نے سمجھا ہوا ہے کہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس نے رکھا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے اور یہ ہے جاہل مصافر ایک ہے مصافر اس کو ساری باتوں کا پتہ ہے بس نسیان ہو گیا ہے ناسی مصافر کہا ناسی کا صحیح نہیں ہے جاہل مصافر کا صحیح ہے ناسی کا صحیح نہیں ہے یسے اصام من المصافر اللہ سے حکم التمام یسے اصام من المصافر الجاہل ایک ہزار ستائیس مسئلہ جاہل مصافر کا روزہ صحیح ہے سماؤن کا نجالو بیاسل الحکم حکم سے جاہل ہے ام بے خصوصیات بلخصوصیات اصل حکم جانی شریعت میں یہ جو حکم ہے نا کہ مسافر کا روزہ نہیں ہوتا یہ حکم سے جاہل ہے کل ہی حکم جو ہے اور بلخصوصیات جو حکم کی جو خصوصیات ہیں شرائط وغیرہ ان سے جاہل ہے اس کو پتہ نہیں ہے مسئلہ جو اس کی اپنی کیا ذمہ داریاب وہ شرائط جو حکم کی ہیں کسر کی ان سے جاہل ہیں یہ باب سلات مصافر میں ساری شرائط سب کوئی ذکر ہے آو بالموضوع اپنے مصافر ہونے سے شریع مصافر ہونے سے جاہل ہے اس کا روزہ صحیح ہے وین آلِ مفیلہ سنا یہ تھا روزہ صحیح ہے جب روزہ کھول چکا ہے شام کے بعد پتہ چلائے گا بھئی تیرا تو روزہ کسر تھا تو اب اس کے یہ والے صحیح ہیں جتنے بھی رکھے ہیں جہلت کی حالت میں وین آلِ مفیلہ سنا دوران روزہ اس کو پتہ چل گیا ہے موضوع کا یا حکم کا یا خصیات کا بارال پتہ چل گیا ہے کہ روزہ نہیں ہوتا تو باطلہ اس کا یہ روزہ باطل ہے یہ تھا جاہل مسافر وَلَا جَسَهُ سَوْمَنَ الْمُسَافِرِ النَّاسِ وہ مسافر جو ناسی ہے نسیان اس کو گیا ہے تو اس کا روزہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے علاواتِ لَظُمَنَ اتیاء اللہ بنا پر آخری مسئلہ وہ مسافر جس کی نماز مکمل ہے تاجینا تخجیراً نہ کچھ مواردیں جہاں تخجیراً مکمل ہوتی ہے کوفہ میں کربلا میں وہ جو خاص مقام ہے وہاں پورے شہر مکہ میں پورے شہر مدینہ میں پورے شہر کوفہ میں کربلا میں مورا کے حرام میں خاص جگہ جو ہے وہاں یہاں تخجیراً تمام ہے یعنی آپ کے خیار ہے پوری پڑھے آپ کی مرضی کسر پڑھے آپ کی مرضی یہاں روزہ نہیں رکھنا یہاں تاجیناً تمام ہو تاجیناً تمام ہوتی ہے دفت دن جہاں رہنے کا ارادہ ہے وہاں اپنے روزہ بھی رکھنا ہے جب مقیم اشرت آجام کے حکم میں جو ہوتا ہے ایک نماز پوری پڑھ لیتا ہے اور پھر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے وہاں روزہ بھی رکھنا ہے نمازیں بھی پوری پڑھنی ہیں یہاں تاجیناً نماز پوری ہے وہاں روزہ رکھنا ہے جس کا حکم تمام ہے اس نے روزہ بھی رکھنا ہے اس کا روزہ صحیح ہے نمازیں بھی تمام روزہ بھی رکھنا ہے جس نے گناہ کا سفر کر رہا ہے اس کی نمازیں بھی تمام روزہ بھی رکھنا ہے اور بھی پیچھے بہت سے ذکر کی ہیں جن کی نماز مکمل ہے مترد دیر صلاح سینہ جو مند اور اکتیس میں دن روضہ بھی رکھے گا نماز بھی پوری پڑے گا جس کو قصر اور تمام میں اختیار تھا اس کا روضہ سہی نہیں ہوگا جو چار مقامات پر مسافر تھا مکہ پورا مدینہ پورا کوفہ پورا اور مورا کے حرم میں وہ خاص حدود اربا جہاں پر نماز میں اختیار ہے پڑھنے میں ساڑھے گیارہ میٹر پچیس ہاتھ مولا کے قبر کے اردگیر دائرے کی شکل میں وہاں پر اختیار ہے پوری پڑھنے مرضی قصر تو ان مقامات ان چار مقامات میں روضہ نہیں رکھنا والحمدللہ رب العالمین